سپریم کورٹ کے وضاحتی نوٹ پر غور کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس چیف الیکشن کمیشنر اجلاس کے صدارت کر رہے ہیں اجلاس میں ممبران الیکشن کمیشن لاؤ ونگ اور قانونی ماہرین شریک ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق رہنمائی لے گا وقار صحیح سے مزید تفصیلات لیں گے وقار اگاہ کیجئے گا جی بالکل آج مسلسل چوتے روز جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں سپریم کورٹ کے جو وضاحتی فیصلہ ہے اس سے متعلق غور و فکر جو ہے وہ جاری ہے اور اس میں چیف الیکشن کمیشنر کے سرورائی میں اس اجلاس میں جو چاروں ممبران ہیں اس کے علاوہ سیکٹری سپیشل سیکٹری اور لا ونگ کے حکام شریک ہیں جبکہ آج کے اجلاس میں کچھ قانونی ماہرین جو ہے وہ اس اجلاس میں شریک ہیں جرائع کے مطابق جو اجلاس ہے اس میں آئینی ماہرین جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور اس سے متعلق جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کا جو گزشتہ پاس کیا گیا بل ہے اس کے تناظر میں اس کے امپلیمنٹیشن سے متعلق جو ہے وہ خیال کیا جا رہا ہے جبکہ یہ اجلاس اس حوالے سے بھی اہم ہے کیونکہ جو سپیکر قومی اسمبلی اس کے بعد سپیکر پنجاب اسمبلی کے خطوط گزشتہ روز آئے جبکہ آج جو سپیکر کے پی اسمبلی ہیں خیبر پختونخواہ اسمبلی بابر سلیم سواتی ان کی جانب سے بھی ایک خط جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کو ارسال کیا گیا ہے جس کے بعد یہ توقع کی جاری ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج آئینی ماہرین کی آرہ آنے کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ اس سے متعلق فیصلہ کر لیا جائے گا تام گزشتہ رات کچھ خبریں چلی تھی کہ شاید الیکشن کمیشن اس سے متعلق کوئی متفرق درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کرنا چاہتا ہے تام رات گئے الیکشن کمیشن کی ترجمان نے اس طرح کی تمام خبروں کی جو ہے وہ تردید کی اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ صرف جو ہے وہ کیاسہ رائی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے جبکہ الیکشن کمیشن کا یہ اجلاس اس وقت جاری ہے پیر کو پہلا مشاورتی اجلاس ہوا اس کے بعد گزٹیٹ چھٹی تھی اور بجھ اور جمرات کو یہ اجلاس ہوا اور آج چوتہ دنے کے مسلسل یہ جو مشاورت کا عمل ہے وہ جاری ہے جبکہ گوشتہ روز مشاورت کا عمل اس وجہ سے مکمل نہیں ہو سکا کہ الیکشن کمیشن جن آئینی مائرین سے جو ہے وہ آرہا لینا چاہ رہا تھا وہ مختلف عدالتوں میں مشروف تھے اور وہ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے بہت شکریہ بخار سید تریکی انصاف کے رہنما شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت مخصوص نشستوں کی صورت میں خیرات لینا چاہتی ہے اگر حکومت خیرات لینا چاہتی ہے تو وہ ثابت کرے کہ وہ اس کے مصحق ہیں یہ ایک سیاسی جماعت نہیں آلائے کار ہیں کندھوں پر آئے ہوئے لوگ ہیں یہ بے ساکیوں پر چلنے والے لوگ ہیں ان سے حکومت چل نہیں رہی ملک میں جنگل کا قانون ہے عداتی فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھا جا رہا ہے یہ الیکشن جو ہے پاکستان کے عوام نے تحریک انصاف کو دیا اور اسی تناسب سے ہماری ریزرف سیڈز بنتی ہیں اگر کوئی خیرات کا مال کھانا چاہتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو ثابت کرے جو کہ حکومت اپنے آپ کو اگر خیرات لینا چاہتی ہے تو پھر ان کو وہ ثابت کرے کہ وہ اس جوگے ہیں کہ وہ خیرات کے حقدار بنتے ہیں کہ خیرات کے مستحق ہیں وہ ایک علاقار ہیں وہ ایک اس پہ کندوں پہ چڑھ کے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ بے ساکھیوں پہ چلنے والے لوگ ہیں ان سے حکومت چل نہیں رہی ذلکار علی بھٹو نے تہتر کا آئین اس ملک کو دیا جو کہ متفقہ طور پہ پاس ہوا تھا وہ الگ بات ہے کہ آج انہی کے نواسے بلاول بھٹو کلہاری لے کر اور ان اس آئین کی جو روح ہے اس پہ کاری ذرمیں لگا رہے ہیں